رجوری کے نشارہ سیکٹر میں مائن بلاسٹ ہونے کے کارن دو آرمی جوان شہید ایک زخمی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صدای بنجال اور میں آپ کا مزبان آسیف میر اس وقت کی بڑی دکھت اور دلدوز خبر جو ہے نشارہ سیکٹر زلہ رجوری سے آ رہی ہے جہاں پر ایک مائن بلاسٹ ہوا ہے جس میں آرمی کے دو جوان شہید ہو چکے ہیں اور ایک جو ہے وہ کرٹیکل انجریڈ ہیں سورسز کے حوالے سے جو اطلاع موصول ہو رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیٹ نائٹ آج شام کو ایک آرمی کی پیٹرولنگ ٹاسک چل رہا تھا جس کے دوران ایک مائن بلاسٹ ہوا اس میں تین جو فورسز کے جوان ہیں وہ گمبیر گائل ہوئے تھے جس کے بعد انہیں آرمی ہسپیٹل اودمپور میں علاج امالجی کے لیے شفٹ کیا جہاں پر دو جوان شہید ہو گئے ایک جو ہے وہ کرٹیکل انجریڈ ہیں انہوں کافی ساری انجریڈ آئی ہیں اور ان کا علاج امالجی آرمی ہسپیٹل اودمپور میں چل رہا ہے یہ خبر سورسز کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے جس میں بتایا گیا کہ راجوری کے نشہرہ سیکٹر میں ایک مائن بلاسٹ ہوا ہے جس کے قارن آرمی کے دو جوان شہید ہوئے یہ ایک دلدوز اور دردناک خبر جو ہے وہ راجوری کے نشہرہ سیکٹر سے آ رہی ہے سورسز کے حوالے سے اطلاع ملنے کے مطابق آرمی کا ایک ایریا ڈومینیشن ٹاسک چل رہا تھا جس کے دوران یہ مائن بلاسٹ ہوا ہے اور اس میں فورسز کے دو جوان شہید ہو چکے ہیں یہ ایک بڑی دلدوز اور دکھت خبر جو ہے وہ راجوری کے نشہرہ سیکٹر سے ہم تک پہنچ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو جوان جو شہید ہوئے ہیں ان میں ایک آفیسر ہیں اور ایک عام سولجر ہیں راجوری کے نشہرہ سیکٹر میں جو دو جوان آج شہید ہوئے ہیں ان میں ایک آفیسر ہیں جو لیفٹنٹ ریشی کپور اور ان کے عمر پچیس سے چھبیس سال بتائی جا رہی ہے اور یہ بیہار کے رہنے والے ہیں وہیں جو دوسرا سولجر ہیں ان کی پہچان جو ہے وہ منجید سنگھ وہ بٹھنڈا پنجاب کے رہنے والے ہیں اور ان کی عمر جو ہے وہ بھی پچیس سے چھبیس سال کے بیچ ہی بتائی جا رہی ہے وہیں تیسرا جو ابھی انجیڈ ہیں آرمی حسدتال اودمپور میں ایڈمیٹ ہیں اور وہ بھی جونئر کمیشن آفیسر ہیں جس طریقے سے آج زلہ راجوری کے نشہرہ سیکٹر سے ایک دکھت خبر جو ہے ہم تک پہنچی ہے اس میں بتایا گیا کہ فورس کا ایک ایریا ڈومینیشن ٹاسک چل رہا تھا جس کے دوران یہ مائن جو ہے وہ بلاسٹ ہوا اس میں آرمی کے دو جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں فورس کی طرف سے وہ ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ آج انڈین سیکرٹی فورسز نے دو بہادر جوانو کو کھویا ہے اطلاع محصول ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ آرٹھ جولائی کو اس ایریا میں ایک انکانٹر ہوا تھا جہاں پر انڈین سیکرٹی فورسز نے ایک میل ٹینڈ کو الیمنیٹ کیا تھا اور وہاں پر یہ حادثہ جو ہے وہ آج پیش آیا ہے اس حوالے سے کچھ ڈاؤٹفل جو اطلاعاتیں وہ بھی محصول ہو رہی ہیں کیونکہ اس میں یہ جو خبر ہے اور جو انفرمیشن ہے اس میں کلیر یہ چیز نہیں بتائی گئی کہ یہ آن بلاسٹ تھا یا انیمی بلاسٹ تھا اس میں صرف اتنا بتایا گیا کہ یہ بلاسٹ ہے کیونکہ اس سے یہ ڈاؤٹفل اس طریقے سے ہے کیونکہ یہ انیمی بلاسٹ اور آن بلاسٹ کی کلیریفکیشن نہیں ہوئی ہے ابھی تک اس حوالے سے کہ یہ انیمی بلاسٹ تھا یا آن بلاسٹ تھا بس اتنا ہی بتایا گیا کہ بلاسٹ ہوا ہے اب بھی اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹ ہم تک پہنچیں گی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن جو سورسز کے حوالے سے انفرمیشن ملی ہے یا آرمی اوفیشل کی جانب سے جو انفرمیشن دی گئی ہے اس میں اتنا بتایا گیا کہ یہ بلاسٹ ہے لیکن ایک دکھت اور بڑی دلدوز خبر ایک ٹریجٹی جو آج رجوری کے نشارہ سیکٹر میں پیش آئی ہے جہاں پر انڈین آرمی نے اپنے دو بہادر جوان کھوئے ہیں یہ ایک بڑی ٹریجٹی اور ایک دلدوز خبر جو ہے اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹ ہم تک پہنچیں گی ہم آپ تک پوری طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں گے اپنے محضبان آصف میر کو دیں اجازت اللہ حافظ